اوزباللہ من الشیطان الرجیم اور کافی عرصے سے استعمال ہو رہی ہے بڑی افیکٹیو ڈرگ ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور آج کل بھی یہ مختلف قسم کی بیماریوں میں ڈرگ آف چوائس ہے سائیکیٹریسٹ اس کا استعمال زیادہ کراتے ہیں کیونکہ یہ یونی پولر جو ڈپریسیو ہلنیسز ہوتی ہیں ان میں انتہائی مفید ڈرگ ہے اور انتہائی کارامہ ڈرگ ہے سو اس کا استعمال جو ہے وہ مائل ٹو موڈریٹ ڈپریشن میں کیا جاتا ہے اور خصوصاً وہ لوگ جو ابھی ینگ ہوں اور ان کو ڈپریشن کے علاوہ اور کوئی ایشیوز نہ ہوں سو ان میں یہ ڈرگ کافی سیف ہے اور اچھے طریقے سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے کافی اچھے ریزالٹس ہیں خواتین وزارہ ڈپریشن کے علاوہ ایمی ٹرپتالین کا استعمال جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں کیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ میگرین کے مریضوں کو کرائے جاتا ہے یہ کرانک ہیڈک کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو کرائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ نیوروپیٹک پینز کا شکار ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگوں کو اکثر اوقات جو ہے تو ٹرائی جیمنل نیوریلجیا ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کو ہرپیز وائرس کے بعد پوسٹ ہرپیٹک نیوریلجیا جو ہوتا ہے جو نیوروپیٹک پینز ہوتی ہے ان میں ایمیٹرپٹالین کا استعمال جو ہے وہ بڑی کامیابی سے ہوتا چلا رہا ہے اور یہ بڑی ہی افیکٹیو ڈرگ ہے اس کے علاوہ جو اس کے افیکٹس ہیں ان میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو نوکٹرنل انیوریسز کی شکایت ہوتی ہے یعنی رات کو بار بار اٹھتے ہیں یا رات کو سوتے میں ان کا جو پیشاب ہے وہ نکل جاتا ہے یا وہ بچے جو زیادہ تھوڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں اور رات کو ان کو بیٹ ویٹنگ کی عادت ہو سو اس میں بھی ایمیٹرپٹالین کا استعمال کرائی جاتا ہے اور اس میں بھی یہ کافی افیکٹیو ڈرگ ہے خواتینوں ازراد ایمیٹرپٹالین کے سائیڈ افیکٹس کیا کیا ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایمیٹرپٹالین کے سائیڈ افیکٹس میں اس کے سب سے بنیادی سائیڈ افیکٹس ہے جو بہت زیادہ ریپورٹ ہوتا ہے وہ ہے اس کے ساتھ ڈراؤزینس یعنی جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں میں غنودگی کے اثار ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے تو اس کے جو بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں ڈیلوزنز، ہیلوسینیشنز یعنی آپ کو عجیب عجیب قسم کے خواب آتے ہیں آپ کو عجیب عجیب قسم کے چیزیں دیکھتی ہیں اور سائیکیٹرک ایشوز جو ہیں کبھی کبار اس کے ساتھ بڑھ بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ سیزر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے یعنی خدا نہ خواستہ آپ کو فٹس قسم کے یا آپ کو جھٹکے آنا محسوس ہو سکتے ہیں اور جو لوگ ہرڈ ڈیچیزز کا شکار ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ جو ہیں تو آپ کی ای سی جی پر چینجز آ سکتی ہیں سو جو ہرڈ کے پیشنٹ ہیں یا جو ایلڈرلی پیشنٹ ہیں ان لوگوں میں اس کا استعمال نہیں کرانا چاہیے اس کے علاوہ اس کے ساتھ پوسچل ڈراب کا ہونا یعنی آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لوگ ہو جانا یا سکن ریش اپیئر ہونا یہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے جو اور سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں خصوصاً جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان میں جو پروسٹیٹ کا شکار ہیں وہ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ یورینری ریٹینشن کا شکار ہو سکتے ہیں یعنی ان کا پیشاب جو ہے وہ بند ہو سکتا ہے سو ایلڈرلی لوگوں میں اس کا استعمال کراتے ہوئے خصوصاً جو لوگ پروسٹیٹ کا شکار ہیں یا ان کو کوئی کارڈیک مسائل ہیں ان کا استعمال اگر وہ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں سو ان کو احتیاط برتنی چاہیے اور ڈاکٹرز کو ایلڈرلی لوگوں میں اس کا استعمال کراتے وقت یہ یقین دھیانی کر لینی چاہیے کہ ان کو پروسٹیٹ کے کوئی ایشوز نہیں ہیں یا وہ ہرٹ پیشنٹس نہیں ہیں کیونکہ یہ ڈرگ جو ہے یہ ہرٹ بلوک بھی کر سکتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سائیڈ ایفیکٹس میں جو ہیں تو ایلوپیشیا یعنی بالوں کا گرنا سکن پہ ریش آنا تیسٹیکولر سویلنگ اور اس کے ساتھ کبھی کبھر تیسٹیکولر پین مرد حضرات میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آزائے مخصوصہ میں درد محسوس ہو وہ بھی اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہے جو اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں بلرنگ آف ویجن یعنی نظر کی دنلاہت جو ہے اس کو بھی لوگ کافی زیادہ رپورٹ کرتے ہیں اور یہ بھی اس کا ایک کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے خواتین حضرات کون سی ایسی ڈرگز ہیں جن کے ساتھ آپ ایمیٹرپٹالین کا استعمال نہیں کر سکتے سو جو ڈرگز انٹیکولینرڈک ایکٹیویٹی رکھتی ہیں ان کے ساتھ آپ ایمیٹرپٹالین کا استعمال ہرگز نہ کیجئے کیونکہ یہ انٹیکولینرڈک ایکٹیویٹی جو ہے یہ مختلف قسم کے لائف تھریٹننگ ان کو پرابلمز کر سکتی ہیں جس طرح کی یورینری ریٹینشن وغیرہ ہو گیا اور اسی طرح جو ہے تو یہ ہرٹ بلاک کاؤس کر سکتا ہے سو جو لوگ بیٹا بلاکرز کا استعمال کر رہے ہیں یا جو لوگ سیلیکٹیو سیروٹنین ری اپٹیک انہیبیٹرز کا استعمال کر رہے ہیں یا اس طرح اور سائیکیٹرک میڈیکیشنز کا استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں میں یہ ان دوائیوں کے ساتھ انٹریکشن میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ ایسپرین استعمال کر رہے ہیں کلوپیڈاگریل استعمال کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو بہت سے لوگ مختلف قسم کی دوائیاں ہرٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ کانٹر انڈیکیٹڈ ہے اور ان کے ساتھ یہ انٹریکشن میں آتی ہے اس کے پاسیبل انٹریکشن کو ذہن میں رکھ کر اس کی اور جو میڈیکیشنز کارڈیک ایکٹیویٹی کے لیے آپ لے رہے ہیں اس کی جو ڈوزج ہے ان کو ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے جو لوگ بلڈ پریشر کے لیے تھائزائیڈ ڈائیوریٹک سے استعمال کر رہے ہیں تھائزائیڈ ڈائیوریٹک کے ساتھ بھی یہ کانٹر انڈیکیٹڈ ہے اور جو لوگ تھائرائیڈ کے مختلف مسائل کا شکار ہیں اور وہ تھائرائیڈ کے لیے میڈیکیشنز لے رہے ہیں تھائرائیڈ کی پرابننس کے لیے سو ان لوگوں میں بھی تھائرائیڈ کی دوائیوں کے ساتھ تھائیوریڈزول کے ساتھ یا اس طرح انیومرکزول وغیرہ کے ساتھ یہ اس کے پاسیبل انٹریکشنز ہیں سو اس کا استعمال ان کے ساتھ ہرگز نہیں کرنا چاہیے خواتین ازاد کون سے ایسے مریض ہیں جو ایمیٹر ٹیلین کا استعمال نہیں کر سکتے سو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جن لوگوں کو سیزر ایکٹیویٹی ہے یعنی ان کو اپیلیپسی وغیرہ ہے اپیلیپسی کے لیے کوئی دوائیاں لے رہے ہیں یا وہ لوگ جو ہرٹ پرابلمز کا شکار ہیں خصوصاً وہ لوگ جو ہرٹ بلوکز کا شکار ہیں جن لوگوں کو پیس میکر لگا ہوا ہے یا جو لوگ ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جو ہرٹ ریٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں اس طرح کے بیٹا بلوکرز ہو گئے یا ریٹ لیمٹنگ جو کیلشم چینل بلوکرز لے رہے ہیں یا ان لوگوں میں جن لوگوں میں کرانک لیور ڈیزیز یا کرانک کنڈی ڈیزیز ہے اور ان کا جی افارلو ہے سو وہ لوگ ایمیٹر ٹیلین کا استعمال نہیں کر سکتے بڑی عمر کے لوگوں کا جس طرح میں نے تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کو ہرٹ پرابلمز ہو سکتی ہیں کنڈی پرابلمز ہو سکتی ہیں اور پروسٹٹ پرابلمز ہو سکتی ہیں سو ان لوگوں میں اس کا استعمال کراتے ہوئے آپ کو احتیاط پرتنی چاہیے اور یہ ان لوگوں میں کانٹرہ انڈیکیٹڈ ہے خواتین وزرات امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات جو ہیں آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور آپ یقیناً یہ معلومات جو ہیں تو اپنے دوستوں تک اور اپنے چانے والوں تک پہنچاتے رہیں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ